نوازکار دوستو آپ کا میرے چینل میں ہار دیکھ سواغت ہے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بیٹی کی سادھی تو کر دیتے ہیں اور سادھی میں کچھ انجانے میں ایسے گفٹ دے دیتے ہیں جس سے ان کے گھر کی لکشمی روٹ جاتی ہے اور ان کے گھر میں پریشانیاں آنے لگتی ہیں تدہ گھر میں ترہ ترہ کی دکھتے ہونے لگتی ہیں یہ سب چیزیں دکھتے نہ ہوں ان سبی کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھ ہی یدی آپ کچھ نیا جاننا چاہتے ہیں یا اپنا گیان وردھن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویڈیو کافی اپیوکت ہے یدی آپ پہلی بار میرے اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سکرائی عوض کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک جرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں جائے ماں لکشمی جرور لکھ دیجئے گا تو جانتے ہیں کہ بیٹی کی سادھی کرنے کے بعد ماں باپ کو کیا توفے میں نہیں دینا چاہیے یدی آپ گلتی سے بھی توفے میں یہ چیز آپ دے دیں گے تو پھر آپ کے گھر میں جو سکھ سانتی تھی وہ ہے بھنگ ہو سکتی ہے اور آپ کے گھر میں ترہ ترہ کی پریسانیاں آنے لگیں گی اور دھن کی کمی ہو سکتی ہے جیسا کہ سرودیتی ہے کہ بیٹیوں کو ماں باپ بڑے لار پیار سے پالتے ہیں اور جب وہ سادھی یوگ ہو جاتی ہیں تو ان کی سادھی وہ لوگ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی پریسانیوں کو جھیلتے ہوئے ترہ ترہ کے کشٹوں کو جھیلنے کے بعد وہ کسی طرح جب بیٹی کو بڑے گاتے ہیں اور اس کے ویواہ کے یوگ جب ہوتی ہے تو اس کا ویواہ کر کے وہ دوسرے گھر میں اسے بھیج دیتے ہیں اس سادھی کے توفوں میں گلتی سے وہ ایک ایسا توفہ دے دیتے ہیں جو کی ان کے گھر کے ویناس کا کاران بھی بن سکتا ہے اس لئے ماں باپ کو بڑے دھیان رکھنا ہوگا اور یہ ویسی اس طور سے جاننا جروری ہے کہ وہ اس توفے کو بھول کر کے بھی اپنی سادھی صدا بیٹی کو کبھی نہیں دیں کیونکہ یہ وہ ہے توفہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ماں لکشویں بیراجمان ہوتی ہیں ماں لکشویں آپ جانتے ہی ہیں جب آپ دیپا والی میں پوجن کرتے ہیں تو لکشمی جی کے ساتھ گنیز جی کی بھی پوجا کی جاتی ہے لکشمی جی گنیز جی کے بینان نہیں رہ سکتی ہیں اس لئے جدی آپ بھول وچ اپنی بیٹی کو گنیز جی کی مورتی یا تصویر دے دیتے ہیں تو لکشمی جی ادھوری رہ جاتی ہیں اور وگن ہرتا ہونے کے کاران گنیز جی آپ کے گھر کا جو وگن ہر رہے تھے وہ وگن نہ ہر کر کے وہ آپ کے بیٹی کے گھر کا وگن ہریں گے آپ کے گھر کا وگن کون ہرے گا اس لئے آپ کو کبھی بھی بھول سے مورتی گنیز جی کی نہیں دینی چاہیے اس سے ماں لکشمی ادھوری رہ آتی ہیں اور گھر میں لکشمی کی کمی آتی ہے اس لئے ویسے اس طور سے آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ تفہے میں کبھی بھی گنیز جی کی تصویر یا گنیز جی کی مورتی اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہ دیں سادی ہو جانے کے بعد گنیز بھگوان کی مورتی یا تصویر کسی بھی حالت میں بیٹی کو نہیں دینی ہے اس سے آپ کے گھر میں جو سکھ سانتی تھی سبکار ہونے تھے وہ سب آپ بیٹی کو دے دیں گے تو اس سے آپ کے گھر میں پریشانیاں شروع ہو سکتی ہیں اور ترہ ترہ کی وگن آئیں گے کیونکہ گنیز جی وگن ہرتا ہوتے ہیں اس لئے جب آپ نے گنیز جی اپنی بیٹی کو تفہے میں دے دیا تو وہ وگن ہرتا تو چلے گئے تو پھر آپ کے گھر کے وگنوں کو کون ہرتے گا اس لئے گھر سے ویدہ ہوتے سمیں بیٹی کو کبھی بھی گنیز جی کی مورتی یا تصویر نہیں دینی چاہیے اور ساتھ ہی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گنیز جی کی مورتی جو ہوتی ہے وہ 9 انچ سے بڑی گھر میں نہیں رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ گنیز جی گھر میں ایک ہی ہونے چاہیے وہ بھی آپ سم سنکھیا میں نہیں رکھ سکتے ہیں وسم سنکھیا میں ہی گنیز جی ہونے چاہیے اور کوشش یہ ہو کہ گھر میں صرف ایک ہی گنیز جی کی فوٹو یا ایک ہی مورتی گھر میں ہونی چاہیے گنیز جی کو بھگن ہرتا کہا گیا ہے گنیز جی کی ہر صبح کاریوں میں سب سے پہلے پوجا کی جاتی ہے اس لئے ان کو سروتم دیوتا مانا گیا ہے اس لئے آپ کو سروتم دیوتا جو ہیں وہ گھر میں ہی رکھنے ہیں کیونکہ سادھی ہونے کے بعد جو بیٹی ہوتی ہے وہ پرائیہ دھن ہوتی ہے اور سادھی ہونے کے بعد وہ پرائیہ گھر جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے گھر سے کبھی بھی گنیز جی کی مورتی یا تصویر اس کے ساتھ نہیں دینی ہے اور اگر آپ بھولوز کبھی دے دیے ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے وہے بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا گھر میں سفید گنیز جی کی مورتی رکھنا صبح مانا جاتا ہے اور گنیز جی کی جو سونڈ ہو وہے بائی طرف ہو تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور وہ صبح مانا جاتا ہے ہر ماں آپ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا گفت دینا چاہتے ہیں اور اسی آپ آدھاپی میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کون سا گفت دینا چاہیے کون سا گفت نہیں دینا چاہیے اس لئے آپ کو یہ جرور جاننے چاہیے کہ کون سا گفت دینا اس کے لئے جروری ہے اور اگر آپ گلتی سے بھی گنیز جی کی مورتی ہے تصویر بیٹی کو دے دیئے ہیں تو وہے آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں اور آپ کو وہے گنیز جی کی مورتی ہارا حالت میں واپس لے لینی چاہیے جن لوگوں نے دے دی ہیں اس کی جگہ آپ سے بول دیں کہ وہ خود پجار سے خرید کہ اپنے گھر میں چاہے تو گنیز جی کی رکھ سکتی ہے لیکن آپ کبھی بھی گفت میں بھول سے بھی سادی سدہ بیٹی کو یہ گفت نہ دیں گنیز جی کی یدی آپ کے گھر میں تصویر ہے تو وہے 18 انچ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اور مورتی جیدی ہے تو وہے 9 انچ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے یہ تو گنیز جی کے بارے میں جانکاری تھی اس لئے آپ اس کو دھیان رکھئے گا کبھی بھی سادی سدہ لڑکی کو گنیز جی کی مورتی بھول سے بھی نہ دیں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ جانکاری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ جدی پہلی بار میرے اس چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ سیئر بھی کر دیجئے گا آپ نے ویڈیو ان تک دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز